احتجاج اور دھرنے کے بعد کلاسز کا بائیکارٹ چھے روز سے چیرنگ کراس پر بیٹھے کالج اسادزہ کا سبر کا پیمانہ لبریز کل سے پورے پنجاب میں کلاسز کا بائیکارٹ اور کالجز کے باہر دھرنے دینے کا اعلان کالجز میں دس بجے کے بعد تدریسی عمل کا بائیکارٹ کریں گے صدر پی پی ایل اے حافظ عبدالخالی کی گفتگو حکومت نے لفٹ کرائی اور نہ اسادزہ کی ہوئی شنوائے مطالبات منظوری تک دھرنا جاری رکھنے کی دھمکی پروفیسرز کے بعد یونیٹی کے اسادزہ بھی سڑکوں پر آنے کے لیے تیار یونیورسٹی میں ہائر ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کی مداخلت نامنظور یونیورسٹی آف انجینرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کے اسادزہ کی پریس کانفرنس مطالبات تسلیم نہ ہونے پر کلاسز کے بائیکارٹ کی دھمکی یونیورسٹی کو ہم چلاتے ہیں سیکرٹری ایچ ایڈی نہیں چلاتے اسادزہ کا موقع پر جیڈی روڈ پر احتجاج کا بھی علاقہ دیا ہے تو غریب کے اوپر تو اثر آئے گا لیکن تکلیف تو اٹھانی پڑے گی نہ بہتری کے لیے مجھے لگنا یہ تبدیلی جو ہے نا یہ عوام کے لیے بہت بڑا بوجھ بن گیا یہ تبدیلی عوام کو مارنے کے لیے آئی ہے پٹرول کی مہنگ آئی بہت زیادہ ہو گئی ہے اس نے زیادہ کام ہونی چاہیے پٹرول مہنگا ہونے سے تقریباً ہر مارکٹ کی چیز مہنگی ہو جاتی ہے مگر ایک دم سے دس بارہ روپے کا فرق جو ہے نا یہ بم جیسے یہ تبدیلی سرکار عوام کی جیووں پر آری چلانے کے لیے تیار دو چار روپے نہیں پٹرولی مصنوات بارہ روپے فی لیٹر تک مہنگی ہونے کا انکار شہری ممکن آزافے پر پریشان حکومت سے قیمتیں کم کرنے اور مہنگائی کنٹرول کرنے کا مطالبہ عدوی آفتی قیمتوں میں سو فیصد اضافہ نامنسو سوچ بدلی نہ تھانا کلچر شہر میں پولیس کے نیجی ٹارچر سل کا انکشاف بادامی باگ پولیس نے سولہ سالہ طالبین کو مبینہ غیر قانونی حراست میں لیا مقامی فیکٹری میں بنائے گئے ڈارچر سل میں قید کیا لوہکین کا اہلِ علاقہ سے مل کر بادامی باگ تھانے کے باہر شدید احتجاج پولیس اہل کار کی چھکائی کر دی اور ہکڑیوں میں جکڑے طالبین حسن کو بازیاب کرا لیا سی سی پیو کا نوٹس ایس ایس پی آپریشنز کو تحقیقات کر کے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت بھٹا چوک میں شوہر نے بیوی پر مبینہ طور پر پیٹرول چھڑے کا راک لگا دی رزوانہ نامی خاتون کی حالت تشفیشناک جنہ ہسپتال منتقل خاتون کا پچانمے فیصہ جسم جھلس چکا متاثرہ خاتون چاند بچوں کی ماں ہے بھالا سواری بہترین سہولیات کھانے پینے کا اندہ انتظام ٹی وی وائ فائے ساؤنڈ سسٹم بھی موجود ملک کی پہلی وی وی آئی پی ٹرین نون سٹاپ جنہ ایکسپریس لاہور سے کراچی چلی گئی ٹرین دو سو باسٹھ مسافر کو لے کر گئی پندرہ گھنٹوں میں کراچی پہنچے گی وزیراعظم نے کل چین کا افتتہ کیا تھا کل نئی ٹرین کا افتتہ تھا اور آج گرائیوں میں اضافہ پندرہ اپرل سے گرین لائن ٹرین کا لاہور سے کراچی کا ٹکٹ چھ ہزار پانچ سو روپے میں ملے گا بچوں کے گرائی بھی بڑھ گئے بچوں کی ٹکٹ کا ڈیٹ پانچ ہزار سات سو روپے مکرر جہاتی عمرہ میں شہباز شریف کی بڑے بھائی سے ملاقات حمزہ شہباز کی بھی آمد شریف فیملی نے مل کر دوپہر کا کھانا کھایا سیاسی صورتحال اور نیپ کیس سویت اہم امور پر مشابرت ہوئی ملک کو لوٹنے والوں کو پیسہ واپس کرنا ہی پڑے گا وزیراعظم اور پارٹی کرپشن کے خلاف اپنے مواقف پر قائم ہے تنقاؤں میں اضافے قابل غلط طور پر پیش کیا گیا وزیراعظم نے مسترد کر دیا مشیر وزیراعظم نئی ملحق کی میڈیا سے گفتگو کلین اینڈ وین موہن کے تحت گجو مطا انٹرچینج پر چیئرمن پی ایچ اے یام سر گلانی کے ہمراپودہ لگایا شجرکاری موہن میں پرائیوٹ سیکٹر کو بھرپور مدد پراہم کرنے کا اعلان وزیراعظم اپنے ترجمان پر مہربان شہباز گل کو تمام صوبائی محکموں کے انسپیکشن کا اختیار دے دیا وزیراعظم کی خواہش پر صوبے بھر کے کمیشنرز ڈیپٹی کمیشنرز آئی جی آر پی اوز اور ڈی پی اوز کو مراصلہ جاری سردار اسمان گوزدار پنجاب کے کپتان جو ذمہ داری لگائیں گے پوری کروں گا شہباز گل کا ٹوئٹ بلدیاتی اداروں کی سولی گئی لاہور سمیت پنجاب بھر کے بلدیاتی اداروں کو دو ارب تیہتر کروڑ کے فنڈ جاری میٹرپولیٹن کارپوریشن لاہور کو سولہ کروڑ روپے کا اجرا صوبائی مالیاتی کمیشن کے تحت مارش کے غیر ترکیاتی فنڈ ڈیسٹریک ایڈکیشن ایٹھولٹی کو بائیس ارب بہتر کروڑ روپے کے فنڈ جاری ڈیسٹریک ایڈکیشن ایٹھولٹی لاہور کو ایک ارب بارہ کروڑ روپے کا حصہ ملا پانچویں اور آٹھویں جماعت کے نتائج کا اعلان پانچویں کے امتحان میں کامیابی کا تناسب 88 فیصد اور آٹھویں کا 87 فیصد رہا لاہور کا کوئی طالب علم ٹاپ تری پوزیشنز میں نہ آسکا لئیہ کی طوبہ مریم اور اکارہ کے محمد حمزہ کی پانچویں جماعت میں پہلی پوزیشن مزفرگر کے محمد شرجیل اور بہاری کے شہوار انم کی آٹھویں جماعت میں اول پوزیشن رہی افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کا انداز پاک ویلرز اور پی ایچے کے اشتراک سے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے کار اور موٹر سائیکل ریلی لیورٹی چوک سے جلانی پاک تک ریلی میں شہنیوں کی بھرپور شرکت چیئرمن پی ایچے یاسر گلانی نے بھی بائیک ریلی کے انتظامات دیکھے سوئی ناردرن گیس کی ڈومیسٹک ویجلنس ٹیم کی گیس چوروں کے خلاف کا روایاں شیرہ والا پرانا کانا اور مصری شاہ میں گیس چوری پکڑ تین کنیکشنز منقطع جرمانے بھی کیے گئے ریلوے پولیس کے پانچ ایس پی سکے تکرروں تبادلے ایس پی ریلوے لاہور ڈیویجن میاں فنان کا سکھر تبادلہ باکر مہیو دین ایس پی ورکشاپ ڈوینی لہور تایونات کے دیے گئے شاہد نواز کو ایس پی لاہور ڈیویجن لگا تیا گیا ایس پی میاں محمد اتیق ریلوے پولیس ہیڈکوارٹے تایونات نوڈیفیکیشن بھی جاری اصد جعوید بڑائید سنچل جیل فیصلہ باد سے سپریڈنٹ کیمپ جیل لاہور تایونات کیمپ جیل سے قیدی فرار ہونے کے بعد سپریڈنٹ کیمپ جیل کو موتل کیا گیا تھا جنہ خدمت قلق ایسوسییشن فلاح انسانیت میں پیش پیش باکہ جنہ میں ڈیڑھ سو مستحق بچیوں کی شادی کی تقریب جہیز کا سامان بھی دیا گیا تقریب میں چیف پیٹرین میاں داؤد افزل ڈیپٹی میئر میاں تاریک اور سابق ریکٹر مستاق احمد کی بھی شرکر قومی ہیروز کی تصاویر ملکی ثقافت کے رنگ شہر کی دیواروں پر رنگوں کی بہا اے پی ایسکول موڈل ٹام کی دیوار پر پینٹنگز تال بیلموں نے تصاویر کے ذریعے ام کا پیغام دیا جلانی پارک میں پھولوں کی نمائش کا چوتھا روز مختلف اقسام کے رنگ برنگ کے پھول شہریوں کی توجہ کا مرکز چھٹی کے روز بڑی تعداق میں فیملیز کی آمد پھولوں کی بہار اور میوزک کے ترکے نے محور کو اور خوبصورت بنا دیا جلانی پارک میں فلاور شو مقابلوں کے پوزیشن مولڈرز کی پزیرائی صوبائی وزیر حسنین بہادور دریشک نے انعامات سے نوازا اور چراغوں کی روشنیاں مچ جل رہا ہے لگاتار عقیدت مندوں کی ڈھول کتاب پر دھمال حضرت مادھولان حسین کیورس کے دوسرے روز رونقیں اروج پر